اسلام علیکم دوستو Old World Order is Divide and Rule But the New World Order is Unite and Rule دوستو دنیا کے نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے نئی کرنسی، نیا زمانہ اور New World Order دوہزار آٹھ کے عالمی مالیاتی بہران کے بعد سے اور مجودہ صورتحال کے بعد سے امریکہ اور اس کے الائیز اس بات سے بہت خوبی واقف ہو چکی ہیں کہ دنیا پر ان کی حکمرانی کا باب ختم ہونے جا رہا ہے آج کی کہانی میں ہم بات کریں گے کہ New World Order ہے کیا اور New World Order میں پاکستان کی اور انڈیا کی کیا پوزیشن ہونے جا رہی ہے اس بلوگ کی جس کی آج سے دسل پہلے پرڈکشن کی جا رہی تھی وہ بلوگ آج مکمل ہو چکا ہے اور New World Order آج بن چکا ہے اگر آپ یہ جانا چاہتے ہیں کہ آگے دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ثابت ہونے جا رہی ہے New World Order پر بات کرنے سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جو پرانا World Order تھا وہ کیسے بنا تھا میں آپ کو لیے چلتا ہوں آج سے 80 سال پہلے جب دنیا میں ایک جنگ کا اختتام ہو چکا تھا دوسرے جنگ عظیم کے اختتام کے بعد 1944 میں امریکہ نے ہمشائر کے قریب ایک بریٹن وڈ علاقہ ہے وہاں پہ 44 امرجنگ اکانومیز کو اکٹھا کیا اور ایک بہت بڑی میٹنگ کا انقاض کیا گیا اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ اگلی سپر پاور امریکہ ہوگی اور دنیا کے فیصلہ سازی کا مرکز امریکہ ہوگا وہاں پہ ایک اگریمنٹ ہوا جس کو بریٹن وڈ اگریمنٹ کا نام دیا گیا بریٹن وڈ اگریمنٹ کے تحت دنیا کی 44 امرجنگ اکانومیز نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے اپنی اکانومی کیوں اور اپنی ٹریڈ کو ڈالر کے ساتھ نسی کرنا ہے جنہی کی آنے والے دنوں میں یہ 44 کنٹریز اب اپنی ٹریڈ ڈالر میں کرنے جا رہے تھے اس ورلڈ آرڈر کے تحت دنیا پر امریکہ کی حکمرانی اور سپر پاور کے لیے ڈالر کو ایز ای ٹول یوز کیا گیا یہ فیصلہ کیا گیا کہ ڈالر کو پاور فل بنانا ہے ڈالر کی سپرمیسی بنانی ہے اور دنیا کی تمام کرنسیز کو ڈالر کے اوپر ڈیپینڈنٹ کرنا ہے یعنی کہ ڈالر کو ویپنائز کر کے ایسا ہچیار بنانا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی اکانومی ڈالر کی وجہ سے بیٹھ سکتی تھی اکسچینج ریٹ کا کنسپٹ بھی بریٹن وڈ اگریمنٹ سے ہی نکلا یعنی کہ جس کنٹری نے اپنے اکسچینج ریٹ کو مینٹن کرنا ہے اور دنیا کے ساتھ تجارت کرنی ہے تو اس کے اوپاس ڈالر ضرور ہونے چاہیے ڈالر رکھ کے ہی وہ دنیا میں تجارت کر سکتے ہیں باوجود اس کے کہ 1970 میں یہ ایگریمنٹ ٹوٹ گیا ڈالر آج بھی دنیا کی پاور فل ترین کرنسی ہے دوزہ سات اور آٹھ کے عالمی مالے سے بہران کے باوجود بھی ڈالر آج دنیا کی پاور فل ترین کرنسی ہے لیکن آج ڈالر کی جو سالمیت ہے وہ خطر میں ہے کس کی وجہ سے چائنیز یوان کی وجہ سے آج پھر سے نیو ورلڈ آرڈر بنایا جا رہا ہے اور ٹول وہی یوز کیا جا رہا ہے جو آج سی 80 سال پہلے یوز کیا گیا تھا یعنی کہ آج یوان کو ویپنائز کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اب یہاں پر میں کچھ ڈیویلپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جن کی بیس پر یہ کہا جا سکتا ہے نیو ورلڈ آرڈر بن چکا ہے یوکرین کے خلاف روسی جنگ امریکہ اور چائنہ کی بڑھتی ہوئی دشمنی اور دوسری طرف رشیہ اور چائنہ کی بڑھتی ہوئی محبت ایک لازوال عشق میں تبدیل ہونے جا رہی ہے اور اس کے علاوہ رشیہ اور چائنہ کے درمیان ہونے والا جو مشترکہ لاحے عمل سامنے آیا ہے جس میں کلائیمٹ چینج عالمی غربت اور آرمی صحیح سے نمٹنے کے جو خطرات ہیں اس کے حوالے سے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے رشیہ اور چائنہ کی طرف سے اور اس کے ساتھ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ہونے والی ڈیل کو دیل آف سینٹری کہا جا رہا ہے تیسری طرف دیکھیں تو ترکیہ کے جوہری پلانٹ کا افتتاہ رشین پریزیڈنٹ کی جانب سے کر دیا گیا ہے اور سعودی عربیہ کی طرف سے ترکیہ کے بینک میں فائیو بلین ڈالر کا ڈپازٹ اور آپس میں تلقاظ میں گرمجوشی یہ بتا رہی ہے کہ میڈل ایسٹ سے بھی امریکہ کی چدراہر کا خاتمہ ہو چکا ہے یہ وہ اپ ڈیٹس ہیں یہ وہ ڈیویلپمنٹس ہیں جس کی وجہ سے امریکہ کے جو نیریٹیو کو بہت زیرہ سخت جھچکہ لگا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں جیسے کہ انڈیا نے اب رشیہ سے ٹریڈ جو کہ اپنی کرنسی میں کی ہے اور چینہ نے برازیل کے ساتھ ٹریڈ جوان میں کی ہے اب دنیا میں جو ڈالر کی سپریم میسی قائم ہو چکی تھی اس کو زوال آنا شروع ہو چکا ہے اور یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان بہت شدید ترین بہرانوں کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے پاکستان آئی طریقے بہت ترین معاشی سیاسی قنونی اور آئینی بہرانوں کی ضد میں ہے اور نو مائی کے ہونے والے واقعات کے بعد سے پاکستان کی بنیادیں بھی ہل چکی ہیں جب پاکستان کی عام عوام نے پاکستان آرمی پر حملہ کر دیا یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا ہم ان ریزنز کی طرف نہیں جا رہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ آج پاکستان میں جو انسٹیبیلٹی دیکھی جا رہی ہے وہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی گرم پانیوں تک رسائے کے لیے چائنہ کی پاکستان میں شراکتداری سی پیک میں انویسمنٹ اور آپس میں مضبوط تعلقات کی وجہ سے پاکستان اس خطے کا بہت اہم ترین ملک بن چکا تھا لیکن دوہزار اٹھارہ سے لیکن دوہزار بائیس کے دوران کچھ ایسی ڈویلپمنٹ آئیں کہ جس کی وجہ سے سمندروں سے گہری اور ہمالیہ سے اونچی اس پاکچین دوستی میں دڑاڑ آگی خالیہ گورنمنٹ اس دڑاڑ کو ختم کرنے کے لیے اور تعلقات کو نورملائز کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں تو کر رہی ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت دیر کردی مہربان آتے آتے اس سب کے باوجود اچھی خبریں یہ ہیں کہ چائنہ اور پاکستان کے درمیان سفری پبندیاں ختم ہو چکی ہیں سی پیک پر دوبارہ سے تیزی سے کام شروع ہو چکا ہے اور چائنہ نے پھر سے پاکستان کے بینکس میں ڈپاؤزٹ جمع کروا دیا ہے یہ اچھی ڈویلپمنٹ ہیں جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اب دوبارہ سے تعلقات نورملائز ہوں اور سی پیک کو وہی اہمیت ملے جو آج سے دس سال پہلے جی جا رہی تھی اب بات کرتے ہیں ڈیل آف سنچری کے اوپر ڈیل آف سنچری کیا ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ نے اپنے تعلقات کو نورملائز کر لیا ہے یہ بہت بڑی ریجنل ڈیویلپمنٹ ہے اور اس ڈیل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اس ڈیل کے پیچھے ہاتھ ہے چائنہ کا چائنہ نے اس تمام پروسس کو فیسیلیٹیٹ کیا اور سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ہونے والی پانچ دن کی مسالحہ تھی ٹاک میں بہت زیادہ کلٹری بروٹ کیا اور جیسے ہی مسالحہ تھی ٹاک مکمل ہوئی تو دونوں ممالک کی جنب سے ایک مشترکہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی اس سٹیٹمنٹ کو ایرانی میڈیا سعودی عربیہ کی میڈیا اور چینیز میڈیا نے بہت زیادہ ہائلٹ کیا اور دنیا میں اس کو بہت زیادہ پرموڑ کیا گیا اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ بہت جلد سعودی عربیہ اور ایران کے وزراء خارجہ بیجنگ میں ملاقات کریں گے اور یہ ملاقات ہوئی اس کے بعد دونوں طرف اپنے اپنے سفار تخانے کھولنے کا اعلان کیا گیا اور یہ سفار تخانے کھول چکے ہیں اور تلوکات نورملائید ہو چکے ہیں بارنی زیادہ ارانی بنیدی چائنی سفیر جو دنیا باہر میں پھیلے ہوئے ہیں وہ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ یہاں پہ آتا ہے ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اور ہم یہاں پہ آتے ہیں جونائیڈ کرنے کے لیے ان تمام عاملات میں چائنہ بہت ایک کنسٹکٹیو فورس بن کے سامنے آیا ہے اور دوسری طرف ریشن پریزیڈنٹ نے ترکیہ میں جہوری پلانٹ کا افتاہ کر دیا ہے اور یہ بھی بہت بڑی ریجنل ڈیویلپمنٹ ہے جس کی وجہ سے امریکہ کے نیریٹیو کو بہت زیادہ سخت دھچکہ لگا ہے ترکیہ اور سعودی عربیہ کے درمیان تلقات میں گرم جوشی ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان تلقات کی بہالی اور دوسری طرف چائنہ اور برازیل کے درمیان جوان میں ٹریڈ اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا اور رشیا کی اپنی کرنسی میں ٹریڈ اور ان تمام عاملات کو کون ہینڈل کر رہا ہے ان تمام عاملات کو ہینڈل کر رہا ہے چائنہ اور رشیا دوستو نیو ورڈ آرڈر بن چکا ہے نیو ورڈ آرڈر میں کوئی لیڈ کرے گا چائنہ اور چائنہ کو سب سے زیادہ سپورٹ ملے گی رشیا سے ایک وہ بلاغ جس کی آج سے 20 سال پہلے پرڈکشن کی جا رہی تھی وہ بلاغ آج بن چکا ہے آنے والے وقتوں میں یہ پتہ چلے گا کہ کون کون سی موالک اس بلاغ میں شامل ہونے جا رہے ہیں تو دوستو یہ تھی کہانی نیو ورڈ آرڈر کی نیفٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ